مزفر چودری بھارت کی جو اکنومک کے اوپر جو جس طریقے سے نے بھارت نے گریپ کی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں وہ فا نواز شریف ہو فا وہ عمران خان ہو فا وہ بلاول بھٹو ہو اب مولانا فضل و رحمان جنہوں نے کبھی بھی بھارت کی تعریف نہیں کی اب وہ بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہم جانیں گے پاکستانی پبلک سے کہ وہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستانی پولیٹیشن صرف تعریف ہی کیوں کرتے ہیں وہ بھارت کی پالیسیز جو ہے وہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے بھارت سے کچھ سیکھتے کیوں نہیں کیا وجہ ہے کہ صرف تعریف کرنے سے ہی کام چل جائے گا پاکستان کا یا ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھارت کی پالیسیز کو کافی کرنے کی اس کو فالو کرنے کی اس کو دیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے تو جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے اس بارے میں ان کی کیا رہا ہے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیا ہے سر ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں بلکل ٹھیک آپ کا نام سر اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں میرا نام وقاس علی ہے میں سر ایم بی بی ایس کی سٹیڈی کر رہا ہوں داکٹر بان رہا ہوں ماشاءاللہ جی آج ہم آپ سے یہ جانے گے کہ پاکستان کے آپ کی نظر میں بڑے بڑے مسائل کیا ہیں میری نظر میں اس ٹائم پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا وہ ایکانومی کا ہے ہمارے ایکانومی سٹیبل نہیں ہو پا رہے کبھی ڈالر اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے اس کے لئے ابھی یہ آئی ایم ایف سے ہماری جو ہے ڈیل ہوئی تو ہے ایک وان ارب ڈالر آ چکے ہوئے ہیں لیکن اصل مین ہوگا جو ابھی نیکسٹ ہونی ہے نا اس میں پتا چلے گا ابھی کیا سرٹیال ہوتے ہیں پاکستان تو کہہ رہا بھی ہم لوگ آٹھ ارب ڈالر کی ڈیل کریں گے اب ڈیپینڈ ہی کرتا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں لیکن اگر وہ آپ میں مل جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس سے تھوڑی سٹیبلٹی ہو جائے گی اور اس کے بعد جو دوسرا مین ایشو ہے وہ اس ٹیم جو ہے نا وہ انفلیشن کا ہے اتنی مہنگائی ہوگی ہے نا گریب عوام کی پاہنس سے ہر چیز دور ہو گئی ہوگی ہے آپ لوگ ہم لوگ سٹوڈنٹ لائف میں پہلے جو مطلب نورمن بجٹ میں اپنا گزارہ کر لیتے تھے اب وہ بھی نہیں ہو پاڑا بہت مشکل ہو گئی سٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں تیسرا پوائنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ حکومت آگئی ہے دیکھو شاید کچھ عرصے بعد سٹیبلٹی آجائے لیکن ابھی تک جو دو منت میں حکومت آئی ہے بیٹھی ہے شاید ابھی ان کا وہ کہتے ہیں نا ہنیمون پریڈ چاڑ رہا ہے ابھی تک بھی وہ والا سین نہیں ہے سٹیبلٹی والا لیکن یہ پاکستان میں انویسمنٹ آ رہی ہے اگر اکانومی کی بات کروں میں تو پاکستان کا یہ وفد گیا ہے سعودیہ کا وفد بہت اچھا آیا ہے پاکستان میں اس کے علاوہ یو ایس اے کا آیا ہے ابھی آگے یہ مارا آئی رہا ہے ایران کے ساتھ بہت اچھی پائپ لائن کا سببہ ہو گیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ ایسا ہیسا ہیسا یہ اکانومی پر تھوڑا سٹیبل ہو جائے نا تو بہت ساری چیز اصل میں مین ایشو ہے اکانومی کا اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی عام آدمی کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے منگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو امید ہی کر سکتے ہیں امید ہوں ہمیں اچھے کی رکھنی چاہیے اکانومی کی آپ نے بات کی تو ہمارے جو لیڈر ہیں جیسے پہلے میاں نواز شریف ہیں انہوں نے بھی ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو اگر اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو انڈیا کے ساتھ حالات کو بہتر بنانا چاہیے اپنے جو ریلیشن ہیں وہ بہتر کر کے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے ابھی حالی میں ہمارے جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے سپیچ کی ہے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم مانگتے بھی رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے ہمارے جتنے بھی پولیڈیشنز ہیں ان کو یہ چیز کا بلکل وہ ریلائز کرتے ہیں کہ جی بھارت ہم سے آگے ہے اور ان کی پولیسیز بھی ہم سے بہتر ہیں تو پھر یہ حکومت میں بھی رہتے ہیں نواز شریف بھی حکومت میں رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی حکومت میں رہے ہیں لیکن ان کی پولیسیز جو ہیں وہ کیوں نہیں وہ سیکھتے کیوں نہیں بھارت سے وہ سیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا ہے یہ بھی وہی پولیسی ایڈاب کر کے اپنے ملک کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں ان سے سیکھ جو سکتے ہیں تو یہ صرف باتیں ہی کیوں کرتے ہیں تعریفیں ہی کیوں کرتے ہیں ان کے جو کام کیے گئے ہیں ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا ہے سر دیکھو ہی ذرے نا ایشو ایشنگ سو پولیسیز کا بھی ہے ہمارے جو حکمران ہیں جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں انہوں میں پہلی بات تو یہ پولیسیز دی نہیں ہیں اگر کوئی دی ہیں تو اس پر ایمبلیمنٹ نہیں ہو سکا اگر کوئی اچھی چیز چلی ہے اس کو پر ایمبلیمنٹ نہیں ہو سکا کہیں نہ کہیں طرح سے ایک پولیٹی کا سٹی بیلٹی نہیں آئی اب انڈیا میں سٹی بیلٹی بہت زیادہ رہی آپ دیکھو نا ان کی چلو ٹھیک ہے جبکہ ہم لوگ یہ پارٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد انڈیا میں بہت سٹی بیلٹی رہی ہے اب ان کی مطلب کوئی بھی حکومت ان کی جو ہے وہ پانچ سال سے پہلے نہیں گئی یعنی کہ جتنے بھی اس کا ٹینئور اپنا ٹینئور اس نے پورا کیا اس کے بعد الیکشن ہوئے تو نئی گورنمنٹ بنی ہے بلکل ایسی ہے اب دیکھو نا بیس طفح ان کا دو ٹائم جو ہے وہ موڈی پرائیم میریسٹر رہے چکا اب تھرڈ ٹائم ہے اس کا ایک سٹی بیلٹی آئی انہوں نے انہوں کو ٹائم دیا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر انہوں کو ڈیویر کر کے دیا ہے ٹائم بھی دیا ہے اس کا ریزلٹ بھی انہوں نے دکھایا ہے تو اب ہمارے حکومنان دو تین سال کے لیے آتا ہے پہلے دو سال تو سمجھ نہیں لگتی چیزوں کی جب لگتی ہے تب اس کو ویسے نکال دیا جاتا ہے جب وہ کئی پالیسی بناتا ہے تو وہ ابھی وہ اس پالیسی کے اوپر کام کرنے لگتا ہے تو اگلی حکومت آ جاتی وہ اس پالیسی کو ختم کر دیتی وہ اپنی نئی پالیسی سٹارٹ کر دیتی یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں سر پالیسی کا بھی فقدان ہے سسٹم بنایا نہیں گیا اتنا عرصہ گزر گیا یہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے اب دیکھو نا یہاں بھی یہ تو وہاں بندہ جا کہتے ہیں فرانٹ پہ چلو چیزیں چینج ہو گئی ہیں نیچے سسٹم اچھا ہے تو چیزیں اچھی جا رہے ہیں یہاں پہ ایشو یہ ہے سسٹم نہیں اچھا اب لوگ جو بھی پلیسیز اس پہ امیلیمنٹ نہیں ہو سکتا اب آپ نے دور جانے کیا بیروکریسی میں دیکھ لیں اب ان کا کام ہے وہ بابو بنے ہوئے ہیں سارے ہار کوئی اب ہم لوگ مطلب کہ آپ کو مجھے سمپل ایکزامپل یہ ویٹ کا اتنا بڑا قریسیز آیا ہوئے پاکستان میں ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھئی ہم نے گندم امپورٹ کر رہے ہیں کیوں کہا رہے ہیں سستی میر رہی تھی وہ بھئی سستی میری تھی تو آج کسی کسان آپ کے کسان کدھر جانا وہی نے اتنی محنت کیا ہے بیج ڈالا کھادے ڈالی محنت کی سارا کچھ کیا اب وہ جتنی اس کی کاؤں سے اس سے کم ریٹ اسے مل رہا ہے تو وہ کیسے سروائیو کرے گا وہ بھی نہیں مل رہا دیکھو نا مردلہ ان کی اتنی گندم ہے اوپر سے بچاروں کو اتنا لاؤس ہوا بھی آپ سوچ نہیں سکتے اب انہوں نے اتنی اس ٹیم ایک ارب ڈالر کی وہ امپورٹ کروالی تھی گندم اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کو سستی بھی میری رہی تھی تو آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیتا ہے ایٹلیس ہم لوگ کس ٹائم میں دیکھ رہے ہیں اب آپ کو میں آپ مزے کی بات بتاؤں کل کی بات ہے ابھی کل کو جو لاسٹ ایرو پرین ہے نا جو جہال کل کو لوڈ ہوئے لاسٹ جو گندم والا آیا ہے کل کو مطلب کل آپ دیکھ لیں یکم مہی تھی ہماری یا دو مہی تھی کل کو لاسٹ لوڈ ہوئے لیکن انہوں نے اتنا نہیں تھا بھی ہم لوگ کوئی ایسی پولیسیز بنا لیں بھی ہماری مارچ میں اپلل میں جا کے گندم کسان ہمارا کیا کرے گا مطلب اس ٹائم سوچنے والا نے یہ نہیں سوچا بھی آپ لوگ یار مہی میں اور لے کے جا رہے آپ مارچ میں یا مہی میں یا پلیننگ پلیننگ ہونی چاہیے نے پتا ہونا کہ اس وقت ہماری بھی میرے خیال میں پندرہ بیس جندوں ہو گئے ہیں یہاں پر ہماری جو گندم ہے نئی گندم گوانی شروع ہو گئی ہے تو یہ پتہ نہیں کیا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا گیا ہونا کیا اور اس حساب سے یہ ساری ان کی جو پلیننگ کا فقدان ہے سرد دیکھو پہلے ہی تو یہ پلیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی نگران حکومت تھی اس کو کوئی نا عوام کا پریشر تھا کسی اور کا پریشر تھا انہوں نے بس جو ان کو بہتر لگا انہوں نے وہ کر دیا اور وہ بس کام چڑھا دیا اس کی میں سے ہمیں بہت زیادہ لاؤس ہوا اب دوسرا دیکھا جائے ابھی بھی گندم جو ہے پوکستان کو اس کا معافضہ نہیں میر رہا ہے وہ اتنا پیسہ لگا رہا ہے لٹرلی اس کو تین ازار کے اٹھائیسوں میں بھی نہیں خرید رہے لوگ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا اور سستی ہو جانی ہے اور ان کے پاس گندم انہوں نے گورنمنٹ تو لے نہیں جب گورنمنٹ نہیں لے رہی تو وہ قدر لے جائیں گندم ہر بندے کی پہنچ دور رہے تو یہ کوئی پولیسی کا فقدان ہے جس آپ انڈیا کی بات گئے ہمارے 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 ٹھوٹھی ٹھوٹھی ٹرم ہے 2008 سے لے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی آئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں آئی ایسا کوئی آمار کی حکومت نہیں آئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو ٹھوٹھنے ٹائم لے گا انشاءاللہ ایسا ٹھیک ہو جائیں لیکن بہتری کی امید ہی کر سکتے اس سے پہلے ہم کچھ کہا نہیں سکتے لیکن اب یہ بھی چلو ٹھیک ہے جو حکومت ہے نا اپنا جیب سوچ لوگوں کے بارے میں سوچ اچھی پولیسیز لے کے آئے لوگوں کے بارے میں جو مہنگائی ہے اس کا کوئی طور نہیں کار لے مطلب عام آدمی کو کوئی نہ کہ اس کی ضرورت کی چیز ہے نا اس کرنا چاہیے ان کو جو ہونا چاہیے کہ یہ اگر اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے تو ان کو فوری طور پر یہاں پر جو ملنی چاہیے یہ ملک چھوڑ چھوڑ کے نہ جائے اس کے اوپر کیا آپ فیوچر کیسے دیکھ رہے جو سٹوڈنٹ ہے یہاں پر سر آپ کا فیوچر سیکیوری نہیں یہاں پہ جو ڈگری کرتے ہو آپ کو جاب نہیں ملنی تو اس کا فیدہ کیا اب آپ لاشت یر کی لیے جو سٹوڈنٹ ہیں یا جو نوجوان ہیں جو یو ہے اس کے لئے کوئی سکیمز لے کے آئے کوئی سسٹمز لے کے آئے تاکہ ان کے لئے جاب کی آئی جاب کری اوپر لوگ رہے اور اس طرح بائی نہ جائیں لیکن ہر بندہ یہاں پہ 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 اتنی میں غائی ہوگی ہے بندے ڈگری ہیں لے کے بیٹھے ہوئے لیکن آگے سے کوئی اس کی ورث ہی نہیں ہے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے آپ لوگ اتنا پیسہ پیج دیتے مطلب آپ نے تو کل کو فیچر کوئی نہیں سکی اپ نے کرنا کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا آگے جاب کیا کریں گا ایسے تو کچھ بھی نہیں ہوگا جاب آپ کو کرنی پڑیں گ مشکل ہلا دا نو ڈاؤ ڈیشو ہے جیسے گورنمنٹ آگی ہوگی اس کا کام ہے پولیس دے اس لئے امپلیمنٹ کریں جب تک اچھی طرح نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے بہتر یہ ہی ہے جتنی جلدی ہو سکے کچھ نہ ریلیف دیا جائے اور ان کے لئے جوپ کی پورچنٹیز زیادہ سے زیادہ کریٹ کی جائے آپ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہیں ڈاکٹر بنے والے ہیں تو ابھی حالی میں انڈیا کے اندر چنائی کے اندر ایک پاکستانی لڑکی آئیشہ جو کراچی سے جس کا تلق ہے اور تقریباً تیس لاکھ انڈیا روپی کے اندر وہ اس کا خرچہ اور وہاں کی ایک انجی او نے وہ سارا خود یعنی کی مینج کی ہے ایک روپیہ بھی ان کا نہیں لگا پاکستانی اس فیملی کا اور ٹرانس پلانٹ انڈیا کے اندر اور بہت سارے بچے آپ نے دیکھا کہ علاج ان کا ممکن نہیں ہے کیا وجہ کیا انڈیا میں کیوں جا رہے سارے کے سارے اپنے ٹریٹمنٹ کے لئے انڈیا میں یہ چیز ہے ان کی میڈیکل فسیلٹیز پاکستان سے بہت بہتر ہے انہوں نے سسٹم بنا دی ہیں جب کام چلنا شروع ہو جائے گا جو انڈیا میں آپ بات کر رہے ہم سے بیس سال آگ جلدی شروع کیا ہو نا کام تو ہم لوگ ایس تکنالوجی لے کے آرہے پاکستان میں پاکستان 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 بہت اچھی ہے ان کی فسیلٹیز بہت اچھی ان کے ہسپیٹل بہت ہمارے پاس اتنی نہیں ہے اگر ہم نورمن بھی دیکھیں جو انڈیا اگر تیس لاکھ پاکستان 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 سب سے اہم بات جو آپ نے کی ہے کہ ہم ان سے سیکھ نہ چاہیے ہمارے ڈاکٹرز کو وہاں پر جا کر دیکھ نا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ کر رہے سار کچھ دیکھیں ہمارے ہمسائے ہیں بہت ہمارے کوئی کوئی بھی فیلڈ ہے نا کسی بھی こنٹری سے کچھ burstsیکھ سکتے ہیں اگر دیکھا جائے انڈیا میں آپ دیکھو نا آئی ٹی میں ہیں وہ بہت آگے نکل گیاں ہوئے ہیں اس میں بھی ہم لوگ سکتے ہیں اس طرح باقی یہ میڈیکل کی فیلڈ تھیں اس میں بھی ہم لوگ سکتے ہیں چینا سے چلیں آپ اس کے ساتھ چینا سے بھی ہم سکتے ہیں چینا سے بھی سکتے ہیں جو ہم چینا سے سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں اور پاکستان میں بھی کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ بھی چیز ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے ان پر تھوڑا ٹائم لگے گا ہستا 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 ہمارے نا رجحان کم ہو رہا ہے اب اصل میں ہم تھوڑا پیچھی ہیں اب جو ٹکنالوجی پاکستان میں لانچ بال پیچھے کیوں ہیں ہمیں آرے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے سارے پولیسی تو کا فقدان ہے نا میں آپ کو سیمپل سی اگزامپل دوں انڈیا میں 5G لانچ ہو چکا ہے پاکستان میں نہیں ہوا اب اس پہ آپ نے ریزن آپ کو کیا دوں سیمپل سی بات ہے نا مطلب بیسک نالیج والی بات ہے انڈیا میں 5G چاہ رہے ہیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر 4G بھی نہیں چل رہا نہیں چاہ رہا بلکل ایسے ہی ہے تو یہ ایستا ایستا ہے ہم لوگ ٹھیک ہے وہ کنٹی ایک ڈیویلپ کر گیا ہوا ہم لوگ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی ایستا رہا کر جائیں گے اس میں کچھ ہمارے کمرانوں کی غلطی ہیں کچھ ان کی پولیسی کا فقدان ہے کوئی لیڈر نہیں ملا اس طرح سے جو ملک کو لے کے چلے اوپر سے عوام کا آپ کتنا قصور مانتے ہیں کہ عوام جو اپنے ممبر سیلیکٹ کرتی ہے یا ووٹ جو کرتی ہے وہ صحیح بندوں کو نہیں کرتی اس میں ان کا بھی قصور آپ سمجھ دیکھو میں عوام کرنی سمجھ دیکھو جو وہ جس کو بہتر سمجھتی ہے عوام کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے وہ جس کو بہتر سمجھتی ہے اس کو ووٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ لیڈرز بیانی کرتا ہے وہ ملک کو کس طرح لے کے چلتے ہیں میں نے آپ کو بتانا دیکھو نا انڈیا میں بھی تو عوام ہے نا یار وہ کانگریس کو بھی سیلیکٹ کرتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا مطلب اگر وہ موڈی کو بھی کرتے ہیں تو کانگریس کی پارٹی پہ بھی اس کو بھی تو کرتے ہیں نا گاندی کو بھی سیلیکٹ کرتے ہیں تھی آپ کو شاید پتا چلا کر رہے کے پی کے میں ایک اصول ہوا تھا یہ پاکستان میں تھا پاکستان کا جو صبح نا خیبر پکتون کا وہاں پہ یہ چیز چلی تھی بھی وہ دوسری ترمی نہیں دیتے تھے اچھا کام کیا بورا کیا وہ نیا بندے لے کے آتے تھے انہوں نے سب کو اپلائی کیا لیکن وہاں پہ بھی ایسا ہے ایسا اب اب یہ تو نہیں بندہ کہہ سکتے اب ان میں شہور نہیں ہے انہوں کو شہور ہے جو ان کو بہتر لگتا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں مسئلہ ایشو نہیں ہے مسئلہ یہ ہے بھی فقدان ہے پرشید کا حکمرانوں کا ایشو ہے اس میں عوام دیکھو نا عوام کو جو بہتر لگتا ہے اس کو وہ ووٹ کارٹ کر اب حکمرانوں کا کام ہے جا کے سمبلی میں اچھی قانون سازی کریں ایمپلیمنٹ کروائیں چیزوں پر چیک اینڈ بیلنس لکھے لائن ارڈر کو اچھا کنٹرول کریں ٹھیک ہے جب وہ ان کے کنٹرول میں چیزیں نکلتی ہیں تو اس سے کام تھراب ہوتا ہے تو بہتر یہ بھی ہمیں عوام کو بھی صدرنے کی ضرورت ہوگی لیکن حکمرانوں کو مین صدرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پولیٹکس میں ہیں نا لوگ جو پولیٹیشن ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھی عوام ان کو اگر ریسپیکٹ دے کے پیشتی ہے تو ان کے حصے کی آواز بھی اٹھائیں وہاں پہ ان کو ریسپیکٹ بھی کریں ان کے کام بھی کریں تو یہ ہے کہ اب انڈیا میں اب باپ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے بھی عوام میں شہور نہیں ہے بھئی شہور ہے تو وہ موڈی کو ووٹ دے رہے ہیں ان کو جو بہتر لگتا ہے حکمران وہ اس کو ہی ووٹ دیتے ہیں اب یہ آگے حکمران بھی ریپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کی پولیسی لے کے آتا ہے کیونکہ عوام کا کبھی طرح ہمارا کام میں ہم نے ووٹ دے دیا اس کے بعد میرے پاس کیا ہے میرے پاس ووٹ کی طاقت ہے میں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اس کے بعد میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اگر وہ نہیں اٹھاتا تو سر اس کا بندہ کیا کہہ سکتا ہے ہم تو اچھے کے لیے ہر دفعہ دیکھنا ہماری ہارے جو بھی آپ کی مطلب کے میمبر پارلیمنٹ بنتا ہے کو سباہی اسمبلی کا قوم اسمبلی کا ہم نے ہر دفعہ چینج کر کے بھی دیکھیں یہ تو نہیں ہے بھی ایک بندے کو ہم لوگ اب اس دفعہ بھی شہور آیا لوگوں میں بڑے لوگوں نے چینج کر کے دیکھا نیا چیرے آیا اوپر لیکن مقصد یہ ہے بھی وہ پورا ٹولی کراپٹ ہوا بیٹھا ہوتا ہے جہاں پہ تو ہاں پہ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اوپر جو مرضی بندہ آئے آپ کے سسٹم ورکنگ میں ہو اوپر جو مرضی آکے کمانڈ کرے آپ کا سسٹم اچھا ہو تو وہ ساری چینج کور ہو جاتی ہے آپ کا سسٹم بہتر کرنے کی اور لانگ ٹرم پولیسی لے کے آنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے بھی شورٹ ٹرم دیکھو یہ مرا فیدہ کس چیز میں ہو رہا ہے لانگ ٹرم لے کے آو لوگوں کا سوچوب یا اگر آج دو سال نہیں بھی فیدہ تو دس سال کیا فیدہ ہوگا یہ آپ کے لئے آپ دیکھو نا اب آج کل آئی ٹی میں ہے لوگ بہت آگے نکل گئے ہوں گے ٹکنالوجی کا آلٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اس پہ حملے کو پولیسی بنانی چاہیے ٹھیک ہے اب ہمارا آئی ٹی ہے اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا دو آزار چوبیس آگیا ہے پچیس آنے والا ہمیں فائیوزی کیوں نہیں لانچ کر رہے پاکستان میں دیکھو نا وہاں پہ کمپنیز کا بھی ایشو ہے جو کمپنیز آنا چاہ رہی ہیں ان کو بھئی ان کو فسیلٹیز دیں ان کو آ کے ویلکم کریں ان کو کہیں بھی آئیں آپ لوگ لانچ کریں تو یہ نا ہمارا کوئی گورنمنٹ لیول پر انٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے نا ہم لوگ ٹکنالوجی جی کی طرف اتنا سوچ نہیں لیا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس طرح ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم السلام کیا نام ہے سر آپ کا کلیم آپ کا نام سر وسیم لالا آپ کا نام امار خان کیا پڑھ رہے ہیں آپ نہیں جس ہی انیورسٹی سے پلیٹیکل سائنس کر رہا ہوں آپ جی میرے ڈیالو جی کا سٹوڈینٹو لازم سمیسٹر آپ کیا پڑھ رہے ہیں اچھا آپ کا تعلق کہاں سے یہ پہلے پتے ہیں ہم پیچھے تو وزیرستان افتنخواہ کا حصہ بن چکا ہے اور ایک سپارٹا بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اپنے ہوا سے اتینوں اچھا آج ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ ایک تو پاکستان کے مین پرابلم جیسے کہ ایکانومی ہے ہماری ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جیسے کہ میاں نواز شریف ہیں ابھی حالی میں مولانا فضل الرحمن نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہمیں انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم بھیق مانگتے پھر رہے ہیں پاکستان بھیق مانگتا پھر رہا اور انڈیا جو ہے وہ آگے گروہ کر رہا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یہ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں مولانا فضل الرحمن بھی نواز شریف بھی پہلے تین دفعہ میں رخیل پرائیم منیسٹر رہ چکے ہیں تو یہ جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس ملک سے ٹریڈ بھی کرنی ہے اسے کیا سیکھنا ہے کیا کرنا ہے بعد میں یہ باتیں کیوں کرتے بعد میں تعریفیں بھی کرتے سارا کچھ کرتے پولیسیز ویسی کیوں نہیں بناتے جیسے کہ جن ملکوں کی یہ مثال دیتے مطلب فضل الرحمن نے جو کہا ہے کہ ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں بے شک ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے انڈیا کی طرح ہمیں انٹرنیشنل ریلیشن بھی رکھنے چاہیے روشیا کے ساتھ کیمونیس بلک کے ساتھ جس میں چائنا اور روشیا جو معایدے ہیں ترکمانستان افغانستان کسی بلک کا حصہ نہیں بننا جائے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا کو بھی چاہیے اور پاکستان کو بھی ساتھ میں ایک سجیشن تو ہمارا بنتا ہے کہ یہ دے دے کہ پاکستان بھی اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اور جتنے بھی ساؤت ایشن سٹیٹ ہے یہ اس کیمونیس بلک کا حصہ بنے اچھا اچھی بات ہے ان کے جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو ہم انہی کے ساتھ کنیکٹر ہیں اور پولیٹیکلی کلچرلی دیکھا جائے تو ہم امریکان اور ویسٹرن کے ساتھ کنیکٹر ہیں یہی تو ہمارا مسئلہ یہی تو ہمارا وجہ ہے کہ ہم آج کی سٹیٹ اور کس امریکہ سے جان چھڑا سکتا ہے پاکستان کبھی نہیں اگر ہم سوچیں پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہی ان کی ڈیپلومیسی ان کی انٹرنیشنل ریلیشن امریکان بیسٹ ہے یہ ایک ایسی الزام وغیرہ تو ہم نہیں لگا رہے البتہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ اس کی وضاقہ جنرل ایوب خان بھی اپنی کتابوں میں کر چکا ہے پریزیڈنٹ مشرف بھی کر چکا ہے اور سادی ساد جنرل زیا اختر عبد الرعمان اور حساس ادارے کے رائٹر اس کا نام تا برگیڈی ارشاد ترمازی صاحب یہ سب کر چکے یہ اگر ہم نہ بھی کہے تو یہ اس کے وضاقہ کر چکے ہیں اور پاکستان بے شک ان کو چاہیے کہ وہ انڈیا سے کچھ سیکھیں ان سے انٹرنیشنل ریلیشن سیکھیں ان سے ڈیپلومیسی سیکھیں ان کی فارن پالیسی دیکھیں اور ان کی انٹرنل جو سیچویشن ہے ان سے وہ سیکھیں ان کی ایجوکیشن سے سیکھیں ان کی ایکانامک پالیسی سے سیکھیں ان کی ارمی چیف کی سپارٹ کو دیکھیں اور ہماری بھی دیکھیں بے شک یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم ان ہی سے سیکھنا چاہیے اور ان کی پالیسی سے سیکھنا چاہیے ہاں جسٹ کافی پیسٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی پالیس کیونکہ ان کی پالیسی ان کی جیوگرافی بیسٹ ہے اور ہماری پالیسی ہماری ہوگی پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پالیسی پر نظر سانی کرنی چاہیے ایک نیا کیا بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہے پاکستان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنی اگر فارن پالیسی کی بات کی جائے تو جیسے آپ نے بولا ہے کہ ریلیشن پاکستان کو رشیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہاں یہ پہلی بھی کہا کہ جیوگرافی کلے ہم وار کنیکٹڈ رشیہ جیوگرافی کلے ہم رشیہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہمیں چاہیے بہتر ہونے چاہیے بے شک پر یہ سیچویشن نہیں ہوگا کہ جنگ جب ہم شروع کریں گے اور امریکہ سے کچھ پہنچیں گے تو اس میں مہینے لگیں اور جب یہاں سے پہنچے گا کوئی مدد جب یہاں سے کوئی اکانامی پہنچے گی امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دیا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا پاکستان کا کسی جنگ میں ساتھ نہیں دیا باتوں باتوں میں ہمیشہ ساتھ دیا ہی حقیقت تو یہی ہے اچھا اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اکانومی بہتر بنانے کے لیے یہ تو چل ہو گیا تارا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے انویسمنٹ کیسے پاکستان میں زیادہ آ سکتی ہے دیکھئے یہ اگر ہم کہے کہ پاکستان اکانامک پالیسی جو ہے یہ پالیسی میرے خیال سے بالکل اب ڈمیج ہو چکی ہے تو ایک نئی امرانی مہادہ ہونا چاہیے یہ پورے یونٹس کے ساتھ پشتنخوا سین بالوچستان اور پنجاب ان سب کے درمیان ایک نئی امرانی مہادہ ہونا چاہیے دیکھا جائے تو ابھی جو گندم وغیرہ کا پرابلم چل رہا ہے تو گندم پنجاب کا ہے بے شک مگر اس گندم کے پانی کہاں سے آ رہے ہے پشتنخوا انڈسٹری پنجاب کا ہے مگر ان کے کوئیلہ اور یہ چل کس بجلی پر چل رہے ہیں اب گندم جم یہاں پر اکتے ہیں اور وہ گندم کے پی کے تک پنجاب آزم سیند اور بلجستان تک نہیں پہنچ جاتے نہیں دیے جاتے اب کوئیلہ ہماری بجلی پشتنخوا کی ہے اور جتنے بھی طرح کی نیچرل ریسورسز ہے وہ پشتنخوا کے ہے تو پھر تو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی پشتنخوا میں رہے ہیں مگر نہیں وہاں سے گیس یہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں سے بجلیاں تک پہنچ سکتا ہے پنجاب کے اندر تو ابھی تین ہزار کے قریب ریٹ ہے گندم کا ادھر آپ کو آئیڈیا ہے کیا ریٹ ہوگا ریسنٹلی تو گندم بند ہے ادھر سے جائے نہیں رہی جو امپورٹ کی ہے کافی ساری گندم جو امپورٹ کی ہے تو وہ ادھر پنجاب کے اندر ہی رہ رہی ہے ادھر نہیں جا رہی وہ بھی ابھی تک گندم پر پرویجنل ریسٹریکشن ہے وہ ایک صبح سے یعنی پنجاب سے نیکسٹ کوئی ہے اور صبح پر نہیں بیچ سکتا کوئی ہاں البتہ اگر پہنچے گی تو یہ پھر بلک کے راستے پر پہنچے گی وہاں پر اس کا ریٹ زاہری بات ہے ڈبل ہوگا اور آج کی ریٹ اگر میں بتاؤں تو یہ تو معلوم نہیں کہ آج کی ریٹ کیا ہے البتہ امینگا یہاں سے ہوگا یہ گرانٹڈ ہے یہاں سے ہوگا بلکل آپ کی بات صحیح ہے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے کے ریسورس کے اوپر پورے پاکستان کا حق ہے اسی طرح جو گندم ہے اس کے اوپر بھی پورے پاکستان کا حق ہونا چاہیے برابر ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے جو ریٹ پنجاب کے اندر ہے وہی ریٹ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ہونا چاہیے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں آپ بھی وزیرستان سے یہاں پر سٹڈی کرنے آئے ہیں آپ اپنی جو ایڈیوکیشن کے بعد میں اپنے فیوچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں دیکھا جائے تو پاکستان کے اس سیچویشن میں ہم اگر اپنی فیوچر کی بات کرے تو کافی کمزور لگ رہا ہے البتہ اپنی محنتوں سے اور اپنی سٹرگل سے اور اپنی ہی کوششوں سے اپنی کریڈی بیلیٹی سے فیوچر تو بنائیں گے گاڈ ویلنگ بنائیں گے تو ہاں پاکستان کی جو حالات یہ ادا کریں کہ یہ بہتر ہو جائے اللہ کریں کہ یہ بہتر ہو جائے پھر کچھ ہو جائے گا اور اگر یہ حال رہا تو پھر تو دس بارہ لاکھ تیس لاکھ پاکستانی جو باہر گئے ہیں ڈگریوں کے ساتھ شاید پھر اور ڈگری لینے والوں کا بھی یہی حال ہو کہ وہ بھی ڈگری لے کے باہر ہی جانا پڑے ان کو چلی جی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا فیوچر اچھا رہے ابھی یہاں پر اپنا فیوچر سیف آپ کو محسوس اور جب آپ کو کمپلیٹ کرے اپنی سٹڈی تو آپ کو اچھی کوئی یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جواب مل جائے اور آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نا پیش آئے شکریہ شکریہ